اسلام علیکم جی دس اس ملک راشد اور اس وقت ہم موجود ہیں مال روڈ کے بالکل نیچے جو آپ کو اوپر وال نظر آ رہی ہے یہ مال روڈ کا ایڈیا ہے سو دس اس ویری نیر ٹو سندھ ہاؤس جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہ راکری فائیو کے نام سے ایک ٹاور بن رہا ہے جو کہ ریزیڈنشل بیلڈنگ ہے اس میں بہت سی ایمنیٹیز ہیں بہت سی فسیلیٹیز ہیں ویڈیو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں اگر آپ اپارٹمنٹ بک کرواتے ہیں تو آپ کی رنٹل انکم منتلی کتنی ہوگی یا اگر آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے لیتے ہیں تو کتنا آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا سو سندھ ہاؤس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گاڑییں باہر ٹھہرے ہوئی ہیں یا مری میں آپ کو جگہ جگہ جو پارکنگ کے ایشیوز ہیں وہ نظر آئیں گے اس بیلڈنگ کا تھوڑا سا میں اوبرویو آپ کو دے دوں کہ اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ کمپلیٹ پیورلی پارکنگ کے لیے مختص کیا گیا ہے اس کے اوپر پرسٹ فلور ہے دن سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور تین فلور اس کے اوپر ٹاپ پہ ہیں اور چار فلور اس کے نیچے ہیں آپ کو پتہ ہے مری میں جو پلوٹس ہوتے کیونکہ وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں تو اس کے چار فلور جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور سے بلکل نیچے ہیں جو لور گراؤنڈ 1 لور گراؤنڈ 2 3 اور 4 کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور یہاں پہ پچیس سے تیس گاڑیاں آسانی سے پارکنگ ہو سکتی ہیں اگر میں ٹوٹل اپارٹمنٹ کاؤنٹس بتاؤں اس پورے پراجیکٹ میں صرف 29 اپارٹمنٹس ہیں ہر فلور پہ اچھے خوبصورت اور کم اپارٹمنٹس دیئے گئے ہیں زیادہ چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس نہیں بنائے گئے یہ اس کی آرکیٹیکٹسرل بیوٹی ہے سو اس پراجیکٹ میں آپ کو لفٹ کی فیسیلیٹی ملتی ہے آپ کو لفٹ کے ذریعے اوپر سے نیچے ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو وہ اور آسانی ہو جاتے ہیں پارکنگ فلور سے جو ویو ہے ویلی کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا شاندار ہے آپ کو فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ سے کتنا شاندار ویو ملے گا آپ خود امیجن کریں سو دس اس دی ویو فرام پارکنگ فلور ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ بارش ہوئی ہے ٹیمپریچر یہاں پہ سیکسٹین ٹو ٹوینٹی فور رہتا ہے نورملی بٹ جب سنو فال ہوتی ہے ڈیسمبر اور جین میں تو یہ بہت کم ہو جاتا ہے سو دس اس دی گراؤنڈ فلور جس پہ آپ پچی سے تیس گاڑیاں ایزیلی پارک کر سکتے ہیں انتہائی شاندار پراجیکٹ راکری پائیو کے نام سے ایک کریڈیبل ڈیولپر سے اسے بنا رہے ہیں سو اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس بہت خوبصورت ویو ہے آپ کی جو اپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی سائیڈ ویوز کی بھی بیلکنیز دی ہوئی ہیں فرنٹ فیسنگ کی بھی یہ جو نیچے سٹیئرز جا رہی ہیں یہ لور گراؤنڈ کی طرف جا رہی ہیں اور اوپر میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں فرسٹ فلور کا اور اپارٹمنٹس ہمارے سارے بن چکے ہیں ابھی ٹوٹلی فینشنگ کا کام ہو رہا ہے اور آپ کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ فینشنگ کا کام ہو رہا ہے سارے اپارٹمنٹس بن چکے ہیں بٹ سٹیل وی آر سیلنگ دس آن پری لانچ پرائس کیونکہ ہم نے اسے بیچنا ابھی سٹارٹ کیا یہ رائٹ پہ جو اپارٹمنٹ ہے اس میں ہم انٹر ہوتے ہیں میں آپ کو کمپلیٹ اس کا وزٹ کراتا ہوں یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے جس کا پورٹین فیفٹی سکس سکیئر فیٹ ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بیڈروم ہے جس کے ساتھ ایک بیلکنی بھی دی ہوئی یہ اٹیچ واش روم دیا ہوا اس سے جب ہم ایکزٹ کرتے ہیں دوبارہ لوبی مین ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اور بیڈروم کا دور دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ اگین ایک بیلکنی ہے ایک اٹیچ واش روم ہے کافی کھلا واش روم ہے بڑا واش روم ہے اور بیلکنی کا ویو بھی بہت شاندار یہاں سے ہمیں ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے باہر جب ہم جاتے ہیں دوبارہ ہم لوبی میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں ایک کچن دکھائی دیتا ہے ایک اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو فلی فرنشٹ ملیں گی یہ فلی فرنشٹ اپارٹمنٹس ہیں یہ ایک ایریا جو کہ ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہے اس اپارٹمنٹ کا ایک خوبصورت اپارٹمنٹ ہے 1456 سکیر فیڈ کا اور انتہائی ریزنیبل پرائس پہ آپ کو یہ مل سکتا ہے دیکھیں کتنا شاندار ویلی کا ویو ہے جب سنو فال ہو جاتی ہے تو یہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے مال روڈ سے بلکل قریب بلکہ مال روڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ موجود ہے میں اب آپ کو اس کی جو ون بیڈ ہے اس کا بھی وزٹ کرا دیتا ہوں کہ ون بیڈ کا ہمارا جو میپ ہے وہ کس طرح کا سو یہ میں اگین لابی میں انٹر ہوا ہوں جہاں پہ آپ کو لفٹ بھی نظر آئے گی سو لفٹ سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ سٹیئرز نہیں چاہ سکتے سو اس کے بلکل ساتھ آپ کو ون بیڈ اپارٹمنٹ مل جاتا ہے جس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو دور ہے وہ بیڈروم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ماسٹر بیڈروم ہے جو دوسرے ہم نے بیڈرومز دیکھیں ان کی نسبت یہ اس کا ایریا جو ہے وہ زیادہ ہے اس کا یہ باشروم ہے سو یہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت بیلکنی دی ہوئی ہے اس کا ویو بہت اچھا آپ کو یہاں پہ ملتا ہے ساتھ سندھ ہاؤس کا ویو آپ کو مل جاتا ہے سو اس سے باہر جب ہم لابی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ٹی وی لاؤنج کا ایریا ملتا ہے جو کہ ایک ہیوج ایریا ہمیں دکھائے دیتا ہے اور اس میں بھی ہیوج بیلکنی ہمیں دکھائی دیتی ہے جہاں سے ویو بھی بہت خوبصورت ہے سو اس کے بالکل ساتھ یہ کچن اس کا بن رہا ہے یہ ون بیڈ اپارٹمنٹ تھا جس میں ہم نے ایک ماسٹر بیڈ دیکھا ہم نے ٹی وی لاؤنج دیکھا اور کچن دیکھا سو دوبارہ میں لابی میں آ چکا ہوں لابی کو بالکل سامنے آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے اس کا میں نے آپ کو وزٹ نہیں کرائیا سو دس اس اگین ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جس کا ایریا تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے اور بجٹ فرینڈلی ہو جاتا ہے سو دس اس ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جس کا ہم انٹر ہوتے ہی ہمیں ایک بیڈ روم دکھائی دیتا ہے اس کی بیلکنی بھی دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو گریل لگا کے دی جائے گی آپ یہاں پہ انجوئے کر سکتے ہیں جب سنو فال یا رین ہوتی ہے سو اگین اس کی لابی میں میں انٹر ہوا ہوں یہ کچن اس کا موجود ہے یہاں پہ کچن بن رہا ہے سو یہ اس کا ٹی بی لاؤنج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹی بی لاؤنج کتنا خوبصورت اور بڑا سائز میں سو یہ سیکنڈ بیڈ روم ہے ویڈ اٹیچ واشروم اور اس کی بھی آپ کو تین بیلکنی خوبصورت ویو کے ساتھ اور یہ جو بیلکنی ہے اس کا ویو سب سے ٹاپ پہ ہے خوبصورت ہے بکاوز ڈس اس ویلی فیسنگ ٹی بی لاؤنج کا ویو بھی بلکل اسی طرح ہے سو گود نیوز اس ڈیٹ کے ابھی اس کے پری لاؤنج ریٹس پہ بکنگ ہو رہی ہے اور کام اس کا فینیشنگ کے طرف ہے تو آپ اس کی بکنگ تیزی سے جاری ہے آپ اپنا اپارٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں ایدر آپ انویسمنٹ پوائنٹ آبیو سے دیکھ رہے ہیں تو آپ چار سے پانچ لاک روپے منتلی جو رینٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ ایک روم دس ہزار کے رینٹ پہ ملتا ہے تو یہ تو پورا اپارٹمنٹ ہوگا اور وہ بھی فلی فرنشت بٹ اگر آپ اپنی پرسنل ریزیڈنس کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اگین دس اس ویری یونیک اور گریٹ آپشن تینکیو سو مچ فار واشنگ